السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موجود ناظرین کیا حال سب خیر امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سمرو سے جاویل ایجوکیشن چینل آج شددار شاہ ایجوکیشن منسٹر اور ایجوکیشن سیکرٹی اکبر لغری کے دعا دار پریس کانفرنس تھی اور ان میں جو تھا وہ ٹیچر کے لئے گوڈ نیوز بھی تھی بیٹ نیوز بھی تھی کیا نیوز تھی ساری تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو بیرائے میرے میں نے چینل کو سبکرائب کرے بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ٹھیک ہے سردار شاہ اور اکبر لغری کی انگامی پریس کانفرنس گوڈ نیوز اور بیڈ نیوز فور ٹیچرز کے لئے ہیں جو لیسن کے حوالے سے تھا ان پر بریفنگ دی تھی اور ساری تفصیلات ہمیں آپ کو بتاتا ہوں اور سردار شاہ کی پریس کانفرنس پر لائف چلتا ہوں تھانکیو شکریہ اللہ حافظ لائسنس پولیسی کا اپرو وضل جو سن کابیدہ سے ہوا ہے میرے ساتھ شہدار روائے صاحب آلہ خان بورڈ کے جو ہمارے دوست ہیں ایڈیویشن بورڈ کے وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہیں سیکٹر صاحبی ہے اور ہمارے اس کے لئے یہ پاکستان نے ایک خواب تھا دو کہ پاکستان کے قوانین میں چالنس ہوگے کل فکول سن کے اور پنجاب کے جو ایک اسیبلی سے ایڈیویشن کے حوالے سے پاس ہوئے اس میں تیچنگ لائسنس پولیسی کا تذکرہ اور اگرمینٹری رکھا گیا سن میں دوہزار بارہ میں اسٹیٹا ایک پاس ہوا تھا اور اسٹیٹا کے تین مہن جو فرنکشنز تھے ایک تھا تیچرز ایڈیویشن دوسرا تیچرز ترینی تھا تیچرز لائسنس مگر تیچنگ لائسنس جو ہے وہ پاکستان میں پاکستان میں اس کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی جو ہمارا کلپ نہیں کی گئی جب اسٹیٹا میں میں ابھی اسٹیٹا کے جب میں اسٹیٹا کی ہماری بولٹ کی بیٹنگ ہوئی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان میں اگر تعلیم کی شوے کو پہتر کرنا ہے تو ہمیں اساتھ سا کی والے کی کو پہتر کرنا ہوگا کیونکہ ہم سمجھ پہنے ہیں کہ دنیا جی ترکیہ آفتہ ممالک میں کوشی انمارمنٹ بلڈنگ انفرائیسٹرچر باہی سب چیزوں سے جو حولی تنجیب دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے اساتھ سا کہ ہمارے کی کیچرز ہیں وہ پالیفائیڈ ہو کیونکہ بچہ اپنی لائف کے تقریب پر کوئی آٹھ سے دو دھٹے ایک استاعت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کی جو تعلیم اور تربیت کا جو کام ہے وہ سب سے بڑا استاعت ہی کر باتا ہے تو ہمارے بارے ہاتھ کوشش کیا اور دیپرسپارٹی گورنمنٹ کو یہ کلیب جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے مہرک پہ اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ کے تھوڑ جو اساتھا کی بھردیوں کا عمل شروع ہوا وہ سن میں بھی کسپارٹی نے شروع کیا جس کی سب سے بڑی تحضیر یہ ہے کہ ابھی کوئی ساتھ ہزار کے قریب اساتھا جو ہے وہ پیورلی مہرک پہ بھردی کیے جاتے ہیں جس میں کوئی اچھاون ہزار کے قریب اساتھا کی کوسٹنگ بھی ہو چکے ان کو آفر آڈا سے نہیں وہ کوسٹنگ کامرہ ابھی وہ کمیل ہو چکا ہے اب ہمیں مزید ضرورت اس پاس کی ہے کہ اساتھا کو ٹرین کیا جائے ان کی پراپر تذبیت کی جائے سی پی بی موڈل کے جس کو ہم کہتے ہیں مستقل تذبیتی کا عمل کانچلیویس پروفیشنل ڈیولپمیٹ تو اس حوالے سے ہم نے سی پی بی کی پالیسی اپروڈ کروئی سی پارے کی بیادی یہ بہت بہت بڑا کام تھا جو فہے پہلے نوجہ چاہیے تھا لے کی ہوا اب گروڑشن سن میںھی سب سے بڑا جو مسئلہ نے ہمارے کام ہو رہا ہرا ہے کہ ہمارے پاس کلیم ہونڈ کے باغ ابھی جو فگرز آٹی ہے ہمارے پاس یا جانا تو سبس ایٹی آرگنیزیشن سن کے پارے کے لیٹا دیتی ہے کہ سن میں سن میں 75 لاک Story اوٹ آؤ فکیل ہیں موسیقی 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 مگر ہمارے پاس ضرورت ہے کہ ہمارے پاس تیچرز روم پالک ہیں ابھی تیچرز خانچ آزار بار سسٹم میں آگئے ان کی انیشل پروفیشنل ٹریننگ کا عمل وہ بھی جاری رہے کچھ سپیچز نکل چکی ہیں اور کچھ سپیچز جو ہے وہ بھی تیچھے ہیں جن کا بھی انیشل پروفیشنل ٹریننگ گئے اب آتے ہیں تیچرز روم پالکی پر پاکستان میں ڈاکٹرز کو ڈاکٹر بننے کے لیے لیسنس چاہیے ڈرائیور کو گالی چلانے کے لیے لیسنس چاہیے ایک کسی شخص کو ڈاکٹرز کو گن چلانے کے لیے لیسنس چاہیے انشنیر کو آپ کی امارت سازی کے لیے لیسنس چاہیے جو کوئی کی تابیر کرنے والا ہے اس کو اپنے ایسے رکھا کہ جو بھی جس کو کوئی روکار نہیں ملتا کوئی جواب نہیں ملتا تو گھتا تھا جائے تو تیچر تو سب سے پہلے پیچنگ لیسنس کو پاکستان میں نہیں ہوا سن لیلی لیا اور یہ میرے چیرمن بلاول صاحب دا ویجن تھا جو نے ہم سپور کیا کہ ہم تیسی کے پروفیشن کو ہم فعال کریں کہ ایک استاد جس کو ہم نوبل کہتے ہیں ہم نام سے نوبل کہتے ہیں ہم بیٹھتے ہم ملہاں پڑھاتے ہیں مہی تو میرے ساتھ استاد ہی کر رہے ہوں استاد ہی کر رہے ہوں یہ نہیں میرے ساتھ ہوں کوئی ہلکی پینکی سے رہے ہوں اس کو مجھتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک بہت فر اور نوبل شوکے کوب اس کی تذہرک ہم نے کی اس کا ملہا پڑھایا کیونکہ ہم نے اس کے کوئی میار اسٹینڈرڈ سیکھ نہیں کیے کہ افتاد پور بڑھ سکتا ہے تو اس حوالے سے کیلکی قیسنس پالیسی بہت انقلابی قدم ہے پاکستان کے حوالے سے اور اس کو مزید جو باقی جسودے ہیں وہ اس کو ریکلکیٹ کریں گے اس کو لائیں گے سن نے یہ لید ریا ہے سن پارٹیشن سے پہلے بھی لید لیتا رہا ہے ایلکیشن کے حوالے سے سن کے یہ بچے تھے جو جا کے مومے میں اور تنکتہ میں پاپیٹ کرتے تھے اس روانے میں مانگرلیم کے ساتھ اور مریٹم کے ساتھ اور اس کے بعد یہ سن کا جو پارٹیشن کے بعد سنوے یہ کریٹلی جو دیکھے ہوا جو دیکھے ہوا جو دیکھے ہوا ہوا تعلیم کا آج ہم سارے ہی تر بیٹھے ہوگا ایلکیشن سے لے کے ایلکیشن سے لے کے آپ کے دلیانے جو بڑے بڑے لیڈرز رہے ہیں آپ مجھے بتائیں جو سائنٹسٹ کو رہے ہیں اس زبانے میں کون سا کوزیر وائلمنٹ تھا اس زبانے میں کون سا ایڈوکشن کے لیے اس سے دیکھا ہے جو اور تو اس پر کیڑا ہے جس سے دورے بڑھا تھا ایک اتھاڑ نے انسان بنانے کے لیے ایک اتھاڑ دبراہ ہو رہا ہے اس کی ایلکیشن لائسنس پالیسی میں دینڈا ہے اس میں یہ ہوگا اس پالیسی میں کہ کسی دی اتھاڑ کو جب فیچر میں اب اس کے باقی جو روز ہیں وہ تائے اس لیڈا کا بورٹ کرے گا میں لیے کہ اتھاڑ کے لیے ایلکیشن کی تیسٹ پر اپنے کرنے کے لیے اس کو ایلکیشن دیگری ان ایڈکیشن بچلرز اور ماسٹرز ان ایڈکیشن کی یہ تیم دگریز جو ہیں ایلکیشن دیگریز کے لیے وہ اس کے لیے لازم کی گئے ہیں کہ وہ اس کے پاس ہونی چاہیے پھر وہ تیسٹ رنڈرٹ ہوگی وہ تیسٹ تھرڈ پارٹی لے گا تیسٹ ایڈا نہیں لے گا ایڈکیشن دیپارٹن نہیں لے گا وہ تھرڈ پارٹی تیسٹ ہوگی اور اس کے لیے اس پورے تیچنگ لائسنس کے برلے کو سپرائز کرنے کے لیے اس کے لیے اکھاری میں ایک خود مخیار کمیٹی کائن کی جائے گی وہ کمیٹی پرائیوٹ سیکٹر کے ایکسپرٹس کے کاملی ہوگی جس میں گورنمنٹ کے بھی آپشن ہوگا مگر اس پہ ارسریت جو ہے میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ پرائیوٹ سیکٹر کے ہوگی اس کو جس عمل کو کراسپرینسی سے اس کو چلا سکے گی اور وہ اس کو کمیٹی تیسٹ کنٹ کروائی تھوڑ تھرڈ پارٹی جس میں کالیفائی کیا اس کا انسینٹیو یہ ہے کیا ہے کہ گریڈ سسٹین میں گورنمنٹ جو ہے اس کو جاپ دے گی جو آزر سب سے چودہ گریڈ میں اس پر جی ای ای سٹی آب بی اسٹی گریڈ پارٹی میں اس کو انسینٹیو یہ کیا گیا ہے کہ وہ اگر جسٹ پالیفائی کریں گے تو وہ گریڈ سسٹین میں وہ آزرکن گے اس حوالے سے اپی آئی ایس بھی ہے اس میں سکر اکھیں گے اس کے پی آئی ایس کو بھی فالو کرنا ہوگا اس میں ٹریننگ کو جو مشروب کیا جائے گا کہ اس نے پانچ سالوں کے لائسنس حاصل کرنے کے بعد جو پانچ سال کا عرصہ ہے اس میں اس نے کوئی ترینگ جو obligatory ہے جو منٹی ترینگ ہے اس نے کیے نہیں کیے پانچ سال کے بعد یہ لائسنس ایسپائر ہوں گا اگر ریمیوئل کے لیے اسے آنا پڑے گا اللہ ہوتی کرائیٹریہ اور KPI سے شیخ پائدر اس لیے گا تو یہ اس پوری حوالے سے تھا اور پرائیوٹ سیکٹر میں بھی اسابجہ کی قوالیٹی کو ایمپروف کرنے کے لیے جس کے پاس لائسنس پہ ہم آگے چلپی کچھ ریمیوئیشن کی لائیتگی کیونکہ ہمارے پاس شکایہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر گروھ کیا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں ہم پرائیوٹ سیکٹر کے فیور پہ ہے حق میں ہے ہم اس سکرے کی اکتہ بوجھ حکومتی نہیں اٹھا سکتی جتی پاپولیشن پہ ہمارے پچھوں کی داداد ہے ہمارے پچھوں کی داداد ہے اتنا گورویٹ میں پاس وسائل نہیں ہے کیونکہ ہمارے پچھوں کی داداد ہے اس عمل سے اس سوال سے میں بہت شراب دین ایک صاحب سے میں چاہتے ہیں کہ وہ اس سوال سے جن کا پڑھنی انٹویشن دلی ہے تلو بین کا او زندگی ترسٹی تو اس کے وہ ایٹ ہے تلو بین کی جنہوں نے ایسا ایک دوکیمنٹ رپیئے کہ باقی ورد کلاس دوکیمنٹ ہے اور بڑی ریسرچ کے بعد بہت سالوں سے اس پر کام ہو رہا تھا اور فانکی ایک دوکیمنٹ آیا ہے میں سے بھی بہت یہاں پر کہانا چاہوں گا کہ یہ بات ہمیں یہاں رہنچہ ہے تیسے زندگی ترسٹی گارمنٹ سکول سے اٹھیک کرتا ہے جب تک اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں سرکالی سکول ٹھیک نہیں ہوتے جب تک وہاں کی عوام ایڈکیٹڈ بھی ہوسکتے ہیں کیونکہ زندگی نیا میں کسی کیں مارٹی گارڈ کے اندر برامت سکول ضرور کامپنسیٹ کرتے ہیں تک پیک اکرانی سکول ڈھیک نہ ہو تو مہا پڑا آپ مہستہ کو بھی 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 بیگیٹن کرساکے ہو اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تیچن ایک سائنس ہے جیسے میں نے س 36ال نے کھا کہ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ آئی آئے بندہ چھارد ایک آئیٹ ہیں تو بڑی اچھی ڈھوکتا ہے سیڈی جو آ رہتا ہے وہ پانچ سال اپنا مبیس کرتا ہے ہاؤس ڈاب کرتا ہے ڈاوکٹر بنتا ہے اسی طرقے سے تیچنگ رہا ہے وہ ایک سائنس ہے بچے کی دیویلوپمنٹ سامجھنا بہت جولی ہے اور یہ جو داکیمینٹ او آیا اور خاص حال پر اس سن نے اس کو جو جو جب کیا بڑا پیرڈائم شیٹ ہے جیسے منسا ہوں بھی کہہ رہا تھے کہ سن لیٹ لیتا ہے میں واقعی اس بات میں رکھتا ہوں گے کہ میں اس پروسس کے پارٹ ہوں ملک کے اندر لائف سکر بیس ایڈوکیشن دانے کی بات ہوئی کہ سیکشل عبیو سے بچوں کو کیسے پڑھا رہا ہے اگر مندر صاحب نے کی منسٹری میں کی گارمنٹ نے انشائل رہا ہے آج پوری سندھ کے اندر آہستہ آہستہ وہ تمام سکول میں جا رہا ہے پراویٹ سکول میں نہیں پڑھا رہا ہے کہ بچوں کو سیکشل عبیو سے کیسے پچھانا ہے پراویٹ پارٹس کے بارے بتانا ہوں کو جو کہ قرآن سنر کے امطابق ہے یہ بھی نہیں سے شروع ہوا اس کے بارے بیٹی چر لائسنسی بھی بات ہوئی ہے یہ ایک بڑی سکول کیا ہے کہ وہ اس لائسنسی کو حقا کریں اور اس کے علاوہ جو ہمارے یا بچے ہیں وہ پیس دیڈ ماسٹر کی دیگریان کے دکرین سکر کریں کسی لائسنسی کے ساتھ بھی آگے جائیں گی اور میری بس دعا ہے کہ آج ہی جتنی بھی سٹیکھوڈرز یہاں پر بیٹھیں ہماری کوشش ہے کس طریق سے جلدی اندر بیٹھانے گے آپ سب بھی کوشش کریں مجھے اپنے لئے راقے ہیں کہ آپ سب کے بچوں کے لئے آپ سب کے بچوں کے لئے بہترین سٹپ ہے اس سے زیادہ بہتر قام ہو نہیں سکتا تھا اس وقت تک اور یہ کسی والمی ڈاکیمنٹ ہوگا ہے ہاں ایسا آپ برحار دفعہ چید ہوگا بہتر ہوگا بڑھنے ساتھ ہے کہ سوارت پڑھنے سے بہتر ہی بہتر ہی بڑھنے دیتی ہے بہتر ہی بہتر ہی کانٹیوشن ہے اور شاکریہ میں بھی سب سے پہلے موسیقی 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 مجھے اس کا مفضل یہ نہیں ہے کہ اب بھی ہم نہیں کریں گے ہمیں اپنے مستفل کی فارمولیشنز لے کر دیئے ہیں ہم نے آج سے یہ شروع کیا ہے کہ اس کا جو بھل ملے گا ہمارے معاشرے کو وہ آپ دیکھیں کہ دو چار سالوں کے بعد ملنا شروع ہوگا جب اس کون پر حوالیتی کے اساتھ سا اندرکت ہونا شروع ہو جائیں گے اور گورنمنٹ کے طرح سے ریگولیشنز ان پر نافل ہونا شروع ہو جائیں گے سیکنڈ لیا آپ کا جو سوال تھا ہم نے کون کو کچھ نہیں کر سکتے کونوں نے آپ دیکھ رہے ہو اندلیا نے اس ملک پہ چھو ڈیسیزنز آ رہے ہیں جو ہو رہے ہیں اس کو میں کیا کر سکتا ہوں اگر آپ کھلا خان اور اچھلو کھلا چھو ڈیزرٹ ہے ہمارا اسی سکول کو اگر آپ کو ساؤس کے ساؤس کے سکول سے کمتے ہیں کروں گے تو بہت بڑی چاہتی ہوگی اور آپ کے ایکس کا مصلہ ہے کہ میں سکتیز آپ کے دیو میں آپ کو بتا سکتے ہیں اور شکر کو رہا بھی دیا تھا کہ تیز سے تہیس سے تہیس سے سکتے جاگ سکتے ہیں میں کود پر صaggi کو اپیار رہا تھا جواب کو جارتی груп اندل جاکٹو کرے بھی ما ق friendships پر بری vooruitے Minute کو یہ کوئی کہ آپ کو میں آپ کو اپنے لارڈ راپاس نہ کریں پر رہے ہمارے پاس oder وارڈ رہے ہمارے پاس آر کے لیڈ اوار جاگ رہے پاس آؤس weren't اور water in idée حق عالمين ہوں اپنی căڈی رہ مرحی موسیقی 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 میں اسیمیلی کے فلو سے بڑھی رپورٹ نہیں ہوگی تا جہاں سے بجیٹ ہلی ہے ہر چیز میں 12% کر رکھائیے لیکن 60 دار کی جہاں کسیل ہویا ہے اسی کی ایک داشت پر اکسیل ہوگی ہے اسی باشر کا دینا ہوگا اگر آپ کو سیجاد چیز سوی چیز کرتے ہو تو آپ دیکھتے رہے ہیں کہ میں نے باہر ہار کہا ہے میں نے کبھی کیے نہیں کہا کہ ہمارے سسٹر اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ مل دور کی نگیاں پہ رہی ہیں اور سب کو چائے اور بسکٹ ہمارے آف ساتھا کو آپ پر کر رہے ہیں میں نے فیر آفیسٹر کی کوالی چیز پر رسپس کیا ہے میں نے بارہ رکھوٹ دیا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو تنکیا جا رہا ہے اور اس پر ایکشن نہ ہو تو میں دنبار ہوں ایکشن نہیں کرتا ہے جہاں میلیا ایک ویڈیو ڈیو ٹھوڑ ہوا پہ کافی ہو رہی ہے آنے والے حکتوں میں اندرکہ آتا ہے والدائن بھی کافی پریشان ہے بہت بہت بڑا ہے تو اس سابیاری سے کیا تھا شاہ صاحب یہ خدا ہے جو شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب آخری سوال یہ بہتا ہے جو تمام سٹھو کم آئے جی کی پالیسی اٹھائے ہوئے بھی سٹھو آئے پر جے کہ استاد ان جو تنظیم ہو آئے ان کے منجنہ لائے تیار نائن جے بائیومیٹک سسٹم جی گال تھی تو انہاں استاد اب رڑیوں گئی ہوں بری ہوئے اتجاج گناتا ہوئے پگھار انجے لائے تیجاج گناتا ہوں پر انہاں کنے ہوئے اتجاج گناتا ہوئے اسکول ہمیں بیچوں کارن فنیچر بولے مانی دانسان جے خلاب کے روہ اکسن دی دیکھیں بہن آپ کو باتاو کہ جو اسادنہ کی تنظیم ہے میں ان کے خلاب نہیں ہوں ان کے اپنے رائیس کے لئے ویلکر اغنیزیشنز ہیں اور اسادنہ کی والکر کے لئے وہ طرف گیاں میں ان کے خلاب نہیں ہوں شاہ صاحب یہ ہے ہم نے ان کو جوں کے مطالبات کے جائز مطالبات مانے اگر کوئی ایسی چیز جو باشر کے فیبر پہ ہو اور ماری پچوں کے فیبر پہ ہو شاہ صاحب یہ بتائیں شاہ صاحب یہ ہے شاہ صاحب یہ ہے شاہ صاحب یہ بتائیں شاہ صاحب یہ بتائیں شاہ صاحب یہ بتائیں شاہ صاحب یہ بتائیں چاہتا ہے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جب آپ کی حضرت سنبھالی تو اپنی بیٹی کو سرکاری سکول میں ایڈمیشن کروایا ابھی تو ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ پڑھ رہی ہیں جہاں سرکاریوں نے چھوڑ دیا ہے یہ تیچر لائسنس کی پالیسی ہے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے یہ پالیسی آنی چاہیے تھا کہ حضران کے سندھ کا بینہ کیے ممبران ہے ان کے بچے سرکاری سکولوں میں لازمی طور پرے بل پاس ہونا چاہیے تھا حضران کے جو بچے ہیں وہ سرکاری سکولوں میں ہم کو پڑھنے کے لازمی قانون پاس ہونا چاہیے تھا تو اس پہ یہ دیکھیں میں جب یہ میں نے اپنی بچی کو داخل کروایا تھا تو میں نے نہ دپارمنٹ میں یہ لازم کیا تھا نہ اپنے کلیٹس کو میں نے یہ کہا تھا میں نے سیمیلی میں فقط یہ کہا تھا کہ جس کا بھی زمین کا ہے کیونکہ میں کوئی نہیں ہوتا اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بچی کو گورمٹی سکول میں داخل کروایا تھا کہ میں کوش کروں کہ دوسروں کے بچے بھی وہاں پہ جائے یہ اس کا پہلے 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 کو بھی چھوڑ دے اس بچے کے اپنی فائس ہوتی ہے کہ بچہ بہاں پڑھتا چاہتا ہے ہم بچے کو بھی نہیں کر سکتے یہ ہماریس کی بیوریشن ہے بچے کی رائیس کی بیوریشن ہے جب مہینے کروایا تھا تو بچے کو کائل کرتے تھا ہمجھے تین مہینے لے 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 کہ تم وہاں پہ جاؤ کیونکہ بچہ کی سکول پہ رہتا ہے وہ وہی پہ کامپٹ شے بہل ہوتا ہے جب میں پہلے پہلے کامپٹشا ہوئی ہے وہ کیاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ سے کامپٹ جے بہتا ہے میں آپ tá بہتا ہے آپ کے اپنی خوز لے کو سکول میں ہوں سکتے ہیں اٹھے وہ پہ کامپٹ ہے پہکٹ ہے Rudolph né کہ پلاہ سکول بیٹا ہے اور پلاہ سلبس بیٹا ہے یہ پڑھایا ہے اس لئے پوری دنیا میں بچوں میں اپنی کیا گا بچوں کو پریشوڑا جاتا ہے یہ ہوتی ہے کیوں کی سے وہ گروہ کرتے ہیں